اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ہماری یہ چلو چلو کی سیریز چل رہی ہے آج جس ملک کے اوپر میں بات کروں گا یہ ملک میرے دل سے بہت زیادہ قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے بعد ہر پاکستانی کم سے کم زندگی میں ایک بار اس ملکہ وزیٹ ضرور کریں اس کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا اور یہ ملک ہے جاپان جاپان میں بہت مرتبہ گیا ہوں تیس سے اوپر اس کے شہر دیکھیں بہت ہی پیارا ملک ہے لوگ بہت ہی اچھ ہیں کچھ چیز جاپان میں ایسی ہیں جو پوری دنیا سے اس کو ممتاز بناتی ہیں یونک بناتی ہیں وہاں کے وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے تو ان کی کلچرل ہسٹری ہے وہ چودہ ہزار بیسی سے شروع ہو رہی ہے اور آج تک وہی کی وہی چل رہی ہے لوگ سج بولتے ہیں بلکل بھی جھوٹنی بولتے سیلف ڈسپلن جتنا جاپان کے اندر ہے دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم میں نہیں پایا جاتا یہ اپنی ذمہ داری خود لیتے ہیں رچ کے کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے وہاں پہ پاکستانی اسٹائل میں کام کرنا ہے انڈین اسٹائل میں کام کرنا ہے تو یقین جانئے یہ معاشر اٹھا کے آپ کو باہر پھیک دے گا بڑے یونک ایکسپریئنسیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ویزا کے اوپر بات کرتے ہیں جاپان کے اندر کوئی ساتھ طرح کے ویزا ہے جس میں مندہ جاپان میں لگا لی جا سکتا ہے اس میں کچھ ویزا ہمارے پر اپلائی نہیں ہوتے بہت سے لوگ بولتے ہیں جاپان میں ریفیجی پر چلے جائے اسائلم مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے وہ اسائلم آپ کو اور مجھے نہیں ملتی وہ اسائلم ملتی ہے انڈو چائنیز کو ان جاپنیز لوگوں کو جن کی کچھ فیملیز کچھ سال پہلے وار سے پہلے کوریا میں رہ گئی ہو ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا میں یہاں فلپینز میں رہ گئی ہو یا سپیشلی چائنہ کے اندر رہ گئی ہو وہ ان لوگوں کے لیے وہ میرے آپ جیسی شکلوں کے لیے نہیں ہیں تو ادھر ٹائمز آئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈپلومیٹک ویزاز ہیں وہ گورنمنٹ کے بابوں کو ملتے ہیں آفیسرز کو ملتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہیں ہماری جو کام کی کٹیگریز ہیں وہ تین ہیں سب سے پہلی کٹیگری جو مجھے بڑی عزیز ہے وہ ہے ہائیلی سکلڈ ویزا کی اگر آپ کے پاس ماسٹرز پی ایج ڈی اے اپنی فیلڈ کے اندر آپ ماہر ہیں تو آپ ہائیلی سکلڈ ویزا کی لیے اپلائی کر دیجئے دو تین لنک سے ان کا ایک لنک ہے موفا کا منسٹیو فورن افیرز کا جس کو مسعودیہ میں وزارت خارجیا کہتے ہیں اس پر تمام انفرمیشن آپ کو مل جائے گی آپ کو کسی ٹریول ایجن کے پاس جانے کی کسی بندے کے پاس جانے کی کنسلٹین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں اسلامباد کراچی میں ایمبیسیز اور کاؤنسلیٹس موجود ہیں آپ پاسپورٹ جمع کرائیں چار تصویریں جمع کروائیں ساتھ میں آپ کو اپنی تمام ایجوکیشل ڈگریز جمع کروانی پڑھیں گی آپ کی ایجوکیشل ڈگریز اگر ہیں تو ہمیں پاکستان میں پڑھا ہے انڈیا میں پڑھا ہے تو جاپن کا اپنا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سی او ای سیٹیفیکٹ آف ایلیجیبیلیٹی اس میں وہ کیا کرتے ہیں آپی کمپیٹینسیز کو مپ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر بیشلرز کیا ہے تو جاپن کے کتنے کے کئیویلنٹ ہوگا دو سال والا ہے تین سال والا ہے چار سال والا ہے ماسترز کہاں سے کیا ہے پیچڈی کہاں سے کیا ہے کون سے کورسیز کی ہیں اور جاپان میں کون کون سے کورسیز کو ہم کیا بولتے ہیں اور کہاں پہ آپ کی خفت ہو سکے گی جسا آپ امریکہ کینیڈا میں آتے ہیں تو آپ ویس کرواتے ہیں ویس ورلڈ ایڈوکیشن سرویسز آپ تمام ڈگرییاں اپلوڈ کر دیں بیس پچیس روپے ان کو دیں بتا دیں گے جی آپ نے پاکستان سے جو کچھ پڑھا ہے امریکہ میں کریڈیڈ سسٹمز کے ساتھ سے یہ کریڈیڈز بنیں گے یہ آپ کا گریڈ بنے گا ہمارے پاس کبھی پرسنٹیزز ہوتی ہیں کبھی جی پی اے ہوتا ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے وہ کمیلیٹیو جی پی اے جی پی اے سارا گا سارا کر کے آپ کو بتا دیں گے اور کنیڈا کے لیے بھی میں ویب سیٹ کا لنگ دے رہا ہوں آپ کو تو آپ یہ کام تو ضرور کروا لیجیے نا ویس والا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی انٹرنیشنل اوقات کیا ہے pardon my language لیکن this is what it is آپ انٹرنیشنل کس لیبل پر کس کام کے جی جاپان کا وہ کرائیٹیریا ویب سیٹ وغیرہ نہیں ملتی ہے ان کا اپنا سسٹر میں کوئی آپ ٹکری جمع کروا دیں وہ آپ کو سی اوی بنا دیں گے تو یہ ویس والا کام ضرور کر لیجیے گا اس کا لنگ شیئر کرنا ہوں جاپان کے اندر زندگی کا سب سے اچھا ایکسپیرینس ہوا میرا میوزیوم کا ٹیم لیب میوزیوم ہے وہ لائٹننگ مگرہ کر کے ان تری ڈی ورنر بنائے ہو ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے یونیورسل اور ڈیزنی تو اس کے آگے پانی بھرتے ہیں اس کا لنگ بھی شیئر کرنا آپ تصویر دیکھ کے نا اسے تھوڑی دیر کے لیے محضوظ ہوتے رہیے تو ہائیلی سکل ویزا میں آپ آ جائیے پانچ ہزار کیتے ہیں پاکستان میں پیشزیز مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو جوپ نہیں مل رہی ہے چیسی ان کو جوپ نہیں دے رہا تو چھوڑیں یہ چیسی کو لانت بھیجیں آپ جاپان کی طرف موف کر جائیے جاپان دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے جو پیرنٹس کو اور گرانڈ چلڈرن کو ویزا پہ علاؤ کرتا ہے جاپان کے اندر آبادی کم ہو رہی ہے بوڑے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں بوڑوں کی اچھی ٹیک کیر کرتا ہے تو بولتا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ماں باپ کو لیا ہو دنیا کے تمام ملک جب آپ کو ویزا دیتے ہیں تو امیریٹ فیملی ممبر علاؤ کرتے ہیں کہ آپ بیوی کو لیا ہے بچوں کو لیا ہے ماں باپ کو گلاؤ نہیں کرتا یہاں پر آپ ماں باپ کے ساتھ جا سکتے ہیں تو اب بیزے پہ جا رہے ہیں ماں باپ کو اپنے ساتھ لی جائیں یہاں تک کہ آپ پوتے پوتے نواسے نواسیے کو بھی لیا سکتے ہیں انہیں بچے بڑے پسند ہیں تو بلتے ہیں بچے لے کر یہاں پر آ جائیے بچے اسے مطالق آپ کو ایک انٹریسنگ باقیہ سناؤں میں ماں پر ہوتل میں گیا کھانا کھانے کے لیے تو بڑا اچھا کھانا تو بلکل چھوٹی سی بچی آٹھ نو سال کی دو اس نے نا وہ پونیاں چھوٹیاں باندھی بھی تھی وہ آئی تو میں نے کہا اتنی پیاری بچی ہے میں کہا آو میلا بچہ میں نے اس کو نا چوکلیٹ نکال کی دیجئے میں سے تو اس نے وہ مازد سے ہاتھ نہیں ہے سپٹ کی وہ چلی گئی تو بعد میں جو رہا ہوس تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس بچی کی عمر چھبیس سال ہے دکھنے میں چھوٹی ہے اللہ کا اللہ اللہ شکر ہوا میں تو گال پہ اس کے ہاتھ پھیر کے پیار کر رہا تھا جیل کے اندر ہوتا اللہ نے بچایا تو آپ بلکل پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو ایج کے بائیز میں بارے میں بہت زیادہ محتاط رہی گا کہ جس کو آپ آٹھ نو سال کی سمجھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ پچیس چھبیس سال کی نکال آئے تو دوسرا بڑا ایک سیفرینس اچھا ہوا میں اپنے ہوتل سے نکلا اور ٹیکسی اسٹین پر کھڑا تھا چار پانچ جملے میں ہر ملکے سیکھ لے تو ہم بات کرنے میں کام آئے لیکن جس ٹیکسی والے کو رکھوں مجھے بٹھائی نہیں بٹھائی نہیں اور میرے ساتھ دو بیگ ایک لیپٹوپ کا بیگ میں نے کہا میں کس مصیمت میں پھز گیا ہوں دوسرے ہوتل میں جانا ہے تو ایک جاپنیز لڑکی ہے بلکل دھان پانس ہی پتلی سی اس نے مجھے بولا کہ یہ لوگ یہاں پہ انتھیں نہیں لے کے جائیں گے ان کو لمبا چکر کھاتنا پڑتا ہے بہت دو تین میل لگ جاتے ہیں تو تم پل کی دوسری طرف آؤ یہ بول کے اس نے خود ہی میرے دونوں بیگ اٹھائے میں تو حیران پریشان رہ گیا کہ نامیاں اسٹیل کی بنی ہوئے کوئی کیا چیز ہے یہ روبوٹ ہے آدمی ہے اس نے اٹھائے پورا پل کر آیا دوسری سٹیشن پر گئی سائٹ کے اوپر وہاں سے ٹیکسی کرائے ٹیکسی والے سے اس نے سب کچھ بارگیننگ کی اس کو ایڈریس سمجھایا پورے کا پورا مجھے چلا کے چلی گئی اور اس سے کوئی چپیا چارج نہیں گیا کچھ نہیں لیا تو اتنی کٹے سی ملک کے اندر اتنی کٹے سی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتے اور سب سے زیادہ سیلپ ڈیف سپلم لوگ میں نے یہاں پہ دیکھیں آپ جائے تو آپ کیوٹو ضرور جائیں سینسو جی ضرور جائیں آپ ماؤنٹ فوجی جائیں نیچے اس کا نینجہ ویلیج ہے وہاں پر جائیے تو ایک تو یہ ہائی لیلی سکل ویزا ہے اس کے اوپر آکے آپ خود جا سکتے ہیں بی بچوں کو لیا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہائی لیلی سکل ویزا مل جائے یہ ایک سال کیلین ملتا ہے تین سال کیلین ملتا ہے پانچ سال کیلین ملتا ہے اس ویزا کے اوپر آپ دومیسٹک ہیلپ کو بلا سکتے ہیں آپ فولے جی میرا بھائی ہے یہ میرے گھر میں ڈائیوری کرے گا میرا بھائی ہے میرے ساتھ بچوں کے ساتھ میری بہن ہے میری ماں سیئے میری خالہ ہے بچوں کی نینی بن جائے گی بچوں کی ٹیک کیر کرے گی اس کا ویزا بھی دے دیتے ہیں وہ اس سے لوگوں کو بات پتا نہیں ہوتی میں سعودی رب میں تھا تو میں نے اپنے ویزا کے اوپر اپنے بھائی کا ویزا نکال لیا دومیسٹک ہیلپ گا وہ آیا گھوما پھرا ساتھ میں رہا عمرے وغیرہ اس نے یہ کیا اور واپس چلا گیا اور وہ اس سے پارے پاکستانی جو ہمارے یوئی میں سعودی رب میں ان کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ اپنے ویزا کے اوپر اپنے بھائی بہن کو بلا سکتے ہیں اگر وہ ایک سرٹین جو لیمٹ ہے تنخواہ کی اس کو میٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جاپان کے اندر بھی ہے آپ ہائیلی سکیل ویزا لیں ساتھ میں چاچا تایا ماما کوئی بھی ایک آدھ بندہ تو لے آئے سکتے ہیں گرانڈ چلڈن بھی لے آئے سکتے ہیں ماں باپ کو بھی لے آئے سکتے ہیں بڑا انٹریسٹنگ ہے دوسرا ویزا جو ہے وہ ورکرز ویزا ہے ورکرز ویزا میں اب جوب کیلئے اپلائے کرتے ہیں ابھی آج کل ماں پہ فلاور فیسٹیول چل رہا ہے ماں پہ ٹی کی سرمنیز ہوتی ہے ابھی وہاں تاج پوشی کی رسم ہوئیتی دنیا بھر سے کوئی چالیس ہزار ورکرز گئے تھے اور میں دیکھ رہا تھا پاکستان سے ایک بھی نہیں تھا پاکستان نہیں پتہ نہیں کدھر سو رہے ہوتے ہیں جب دنیا کے اندر سے پوچھ چل رہا ہوتا ہے رسومات چل رہی ہوتی ہیں سب پوچھ چل رہا ہوتا ہے تھائیلینڈ کے اندر ہوا انہوں نے پیسہ بہایا کتوں تک کو انہیں سونے کے ہار پینائے دنیا بھر سے ورکر گئے پاکستان نہیں سوتے رہے آرام سے وہ دیکھتے رہے جیو اور ساما ٹیوی کے اندر کس کی لڑائی چل رہی ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے نا دیکھیں دنیا میں پیسے کی کمی نہیں ہے پیسہ موجود ہے آپ مجھے بولیں دشان بھئی آلو ختم ہو گئے نا سکھر سے یا کراچی سے آلو ختم ہو گئے نہیں مل رہے تو بلوں گا بھئی آپ کے محلے میں نہیں مل رہے نا منڈی میں جائے تو آلو رول رہے ہیں وہاں پر بہت سستے ملتے ہیں اور یہاں تک کہ خراب ہو جاتے ہیں تو مفت میں دینے کو تیار ہیں تو دنیا میں پیسہ موجود ہے دنیا کے اندر بزنس موجود ہے لوگوں پاس پیسے لوگ پکیوں میں رکھ رکھ کے بیٹھ کے رات کو سو رہے ہوتے ہیں بستر کے نچے رکھ کے سمجھ بھی نہیں یاری کہاں لگائیں آپ کا ایکسس نہیں ہے آپ نے جانا ہے ان کے پاس بات کرنی ہے رسک موجود ہے اس کے لیے سفر کرنا ہے سفر کرنے کے لیے آپ نکلنا ہی نہیں دنیا میں کوئی ملجوز نہیں کرتا بھئی یا امریکہ کینیڈا نے تو اس کا سوچا بھی نہیں ہے سوشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں ہر طریقے سے اچھا ملک ہے سیفٹی اس سے زیادہ سیفٹی پوری دنیا میں آپ لکھ کے رکھ لیں آپ کو کئی نہیں ملے گی جنت میں جس سیفٹی ملے گی نا اس لحاظ کے آس پاس کی سیفٹی جو ہے نا وہ جاپان میں ہوتی ہے قدرت میرے خیال سے چاہتی کہ آپ تھوڑا سا ٹیسٹ دیکھ کر آئیں کہ جنت میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی تو آپ جاپان کو یہاں پر دیکھ لیجئے ٹائم کی پابندی وغیرہ وہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں تو پہلا ویزا ہوگی ہائی سکلڈ کا دوسرا ویزا ہوگی آپ ورکرز ویزا ورکرز ویزا بڑا اچھا ہے ورکرز ویزا کے پر انسکل پروفیشل آپ بولے میں پلمبر ہوں اپنے ڈگری شگری جو بھی ٹریننگ وغیرہ ہے ٹریننگ ہے اگزام ہے سیٹفیکشن ہے ڈگری ہے کئے آورز لگائیں آپ نے ساری جما کروا دیئے وہ سی او بنا کے دے دیں گے آپ کو ڈاکٹرز بہت زیادہ چاہیے انجینئرز بہت زیادہ چاہیے نرسنگ بہت زیادہ چاہیے بڑھوں کی ٹیئر کرنے کے لیے جو سینئر سیٹیزنز ہوم ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ساری لوگ چاہیے ہوتے ہیں اب دیکھئے ابھی ان کے پاس فلاور فیسٹیبل چل رہا ہے تمام چل رہا ہے اور دنیا پر کے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر تو اگر آپ کو پھولوں کی کٹنگ آتی ہے آپ کو بھاگ بنانا آتا ہے آپ کو مالی کا کام آتا ہے پھولوں کو سجا سکتے ہیں آخ بن کر کے آپ جاپان ساتھ جا سکتے ہیں جاپنیز جن پاکستانی روپیز تقریبا تقریبا برابر ابھی ہم کافی ڈپریشیٹ کر گئے ہیں تو اس کا بھی سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہاں کے بیس سزار روپی بھی بیس سزار ہوتے ہیں یہاں کے پچیس سزار روپی بھی پچیس سزار روپی بھی پچیس سزار روپی ہوتے ہیں لیکن ملک سستہ وہ ہوتے ہیں سستے ترین اربن سیٹیز ہیں دنیا میں رہنے کے لیے اس میں سے جاپان ایک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں نیویرک لوس انجلیز ڈیلا سوٹ مہنگ ہیں جاپن میں ایسا نہیں ہے ابھی جاپن میں نہیں سکیم نکالی تھی کہ اب جاپن کے کسی کونے خدرے میں کوئی چھوڑی شہروں میں چلے آتے ہیں تو جاپنیز فری گھر دیتے ہیں میرے پاکستانی دوست ہیں وہ منٹو گا میں مجھ سے ملے مجھے انہوں نے بلا کیا کروں میں نے ان کو پروگرام کا بتایا وہاں پر گئے ان کو گورنمنٹ نے فری گھر دی دیا چار کمرے کا بڑا سارا گھر ہے اس کو سیمونکی ان کو ٹیل سی کرنی ہے اس کی ٹیک کیر کرنی ہے وہ گھر ان کو فری مل گیا وہاں پر سیٹل ہو گئے تیسرے ویزا ہوتا ہے جنرل ویزا جو اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے چار سال کے لیے مل جاتا ہے اب وہاں پڑھنے کے لیے چلی آئے ہیں ماسٹرز کرنے چلی آئے ہیں پیز ڈی کرنے کے لیے چلی آئے ہیں انگلیش لینگوش پروگرام بھی ہے جتنے لنکس چاہیے آپ کو جاپان میں جوب کے لیے اور جانے کے لیے وہ تین چار لنکس ہیں وہاں پہ دے رہا ہوں اس کے علاوہ دنیا کا آپ نے کوئی لنک نہیں دیکھنا آپ جاپان ضرور جائیں بہت بہت خوبصد کنٹری ہے گرم گرم پانی پیتے ہیں میں فرس ٹیم کھانا کھانے گیا اور گرم پانی کا گلاس رکھ دیا جوڈو کراٹے میں تائکوانڈو میں تو جاپان چلی آئیے فود کا شو کے جاپان چلی آئیے پھولوں کا شو گئے نیچر کا شو کے تو جاپان چلی آئیے ٹیکنالوجی کا شو کے جاپان چلی آئیے گیمنگ کا شو کے جاپان چلی آئیے اور ایک بات اب لی انٹریسنگ میں آپ کو اور بتا ہوں ابھی مجھ جس میں بتا چلی کہ اگر آپ کے پاس امریکہ کا ویلڈиг ویزا لگاوا ہے اور ہم دیکھ آپ ہو کے آ چکے ہیں یا یوکی کا ویزا لگاوا ہے یورپ کا لگاوا ہے یا آپ یورپ میں رہتے ہیں میری طرح امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں کہیں رہتے ہیں تو جاپنیز ویزا کے لیے آپ کو کہیں اپلائی کرنی یہ ضرورت نہیں انلائن ویب سائٹ ہے میں نے لیٹرلی ابھی اپلائی کیا ہے دو تین دن پہلے اور اٹھالیس گھنٹوں میں میرا ویزا لگ کر آ گیا ہے صرف آپ یہی سے بیٹھ کے اونلائن اپلائی کرتے ہیں اپنا گرین کارڈوارا جو کچھ بھی جمع کرواتے ہیں ویزا لگ کیا آیا تھا ہے پاکستانیوں کے لیے جاپنیز کی ویزا فیس کوئی نہیں ہے جب میں سعودی رب میں تھا وہاں سے اپلائی کیا تھا تو کوئی پیسے نہیں لگے جب یہاں سے اپلائی کیا تھا پہلے پیسے نہیں لگے اس وقت میں مجھے اونلائن سسن پتا نہیں تھا ابھی تین چار دن پر لگایا ہم اپنی ویبسیٹ بھی لانچ کر رہے ہیں ونہاں آپ منٹوگا میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی